بکرز میرا صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے حمزہ باسی سے ملاتے ہیں پاکستان کے اور بھی سیلیبیٹیز ہیں جن سے لوگ ملاتے ہیں جیسے فر ایزامپل جمال شاہ آہ ان کی جوانی سے آپ ملتے ہیں اڈیا سے بھی لوگ ہیں لیل کپور سے بھی لوگ ملاتے ہیں تو بس یہ تو لوگوں کے کپورٹس ہم نے ہمپور سے بھی کوئی ملاتے ہیں کی نہیں ایموشن اوٹل ہاں تمہیں کیا لیکن ہم سب کے تو دوستوں ارز کیا ہے کہ اسی آس پر گزارے ہیں کئی رمضان میں نے کہ اسی آس پر گزارے ہیں کئی رمضان میں نے کہ تو بلائے گا افطاری کرائے گا سموسے کھلائے گا پکوڑے کھلائے گا بریانی کھلائے گا بوتل پلائے گا ہائے پر لگتا ہے تو تو بس لارے ہی لگائے گا تو بارال دوستوں موس فنی ویڈیوز ان انٹرنیٹ کی سریز کے اس پارٹ میں ہم آپ لوگوں کے لئے انٹرنیٹ کی دنیا سے چن چن کر کچھ ایسی مزائی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ضرور آپ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی آپ سب نے اسے اینڈ تک دیکھنا ہے اور لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلا مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستوں آپ لوگوں نے رجب بڑ کے ویلوگز وغیرہ تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو رجب بڑ کی روستنگ بھی دکھاتے ہیں تو ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں آپ یہاں کسی لیے اور دوستو مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کی لائف میں کوئی نوگی پروبلمز ضرور ہوں گی لیکن میں آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تمام پروبلمز کو اس طرح اگنور کریں جیسے کہ خواجہ آصف نواز شریف کو کرتے ہیں اور ویسے ہاں ہر ان لوگوں کو شاید لائف میں پہلی بار گاجر کا حلوہ کھانے کو ملا تھا تو یہ حلوے پر ایسے ٹوٹتے ہیں کہ حلوہ بھی شرما جائے اور کپل شرما کے شو میں تمام ریپرز کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اس شوپر کے بھی اندر کا ریپر باہر آ جاتا ہے تو دیکھیں پھر یہ ریپ کی کیسی پھٹیاں بنتا ہے اور یہ انٹی ڈانس کرنے کے لیے منہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن باقی سب انہیں ڈانس کرنے کے لیے فورس کرتے ہیں تو دیکھیں پھر جب یہ ڈانس کرتی ہے تو کسی کو بھی ڈانس کرنے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں دوستو یار ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ ڈانس کام اور مینڈک کی جمپیں زیادہ لگ رہی تھی اور بہی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا تو دنیا پر سے وشواس اٹھ گیا ہے میں تو آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ نیور ٹرسٹ اینیون اور یہاں پر ویراد کولی صاحب کرکٹ کی فیلڈ چھوڑ کر فوٹبولر بن رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا سین ہوتا ہے اور یہ لوگ چار سو روپے خرچہ کر کے سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کیمرمن ان کے اوپر کیمرہ ہی نہیں لار ہوتا تو دیکھیں میرے یہ کون سہت اجاز کرتے ہیں اور ویسے ہاں راج کل پاکستانی ڈرامے کا ایک گانا بہت زیادہ ہی فیمس چل رہا ہے تو چلیے ذرا آپ کو یہ گانا اس بندے کے موہ سے سناتے ہیں اور آپ سب نے ویسے تو کافی لوگوں کے عجیب سے بولنگ سٹائل دیکھے ہوں گے لیکن بھئی اس بندے کا تو اپنے ہی ایک الگ مقام ہے زارہ اب لوگ اس کے یہ ڈمکے بھی چیک کریں اور ویہی باقی ساری باتیں ایک طرف ویڈیو بغیرہ بھی کنٹینیو ہوتی رہے گی لیکن آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اور اب زرہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس جگہ پر شادی چل رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی انٹری ہوتی ہے دولے کے پھپا بھائی صاحب کی تو دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا سین ہوتا ہے اور یہ میڈم جی نیکی کرنے کی نیت سے سامنے والی انٹی کو پلو اوپر اٹھانے کا کہتی ہے لیکن زرہ آپ لوگ ان کا جواب بھی سنیں بابی جی پلو 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 سو کا ہے دیز میڈم بھی لائک لائف اس ٹو شوٹ ٹو آرگیو جس سے پندرہ سو روپے کا ہے اور جانے دو اور اس ویڈیو میں زرہ آپ لوگ دیکھیں بھائی میرے خیال سے تو اس ٹوز کرنے والے بندے نے سکھے کے ساتھ شرط لگائی بھی تھی کہ تیرے سے پہلے زمین پر میں گروں گا اور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زرہ آپ لوگ اس بندے کے کام بھی چیک کریں جو کہ جوکر بننے کے لیے کونسا طریقہ عزماتا ہے اور اب زرہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس دوسرے بندے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے کے دوران اس لڑکے کا خود کا پروگرام کیسے بڑھتا ہے ویسے ہر اس لڑکے کو کھشنے کے لیے یہ دوسرا لڑکا پورا ہوا اب ان دونوں کو اوپر کھشنے کے لیے کسی تیسرے کو لے کر آؤ اور ویسے ہر یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں تو یہی سوچتا تھا کہ چائے صرف میری ہی فیوریٹ ہے لیکن زرہ آپ لوگ ایمیس دونی کی یہ ویڈیو دیکھیں بھئی کسی بھی پروبلم کا حل پہلے چائے پی لیتے ہیں اور اس جگہ پر شادی پہ آئی ہوئی سنٹی کو یہ لڑکا شیر سناتا ہے لیکن یار شیر میں یہ تو کچھ زیادہ ہی سچ بول دیتا ہے اور دوستوں ہمیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لائف اینہ ریلیشنشپ بھئی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب بھی یہی کہو گے کہ سنگل لائف is better than relationship بھئی اس بندے کو تو اس کی بندی میچ کے دوران ہی لے گئی اور اس لڑکے کو تو شاید یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس نے بھی یہ ڈگری حاصل کی ہے بھئی چار سال جس کے لیے میند کی ہے یہ تو اسے ہی چھوڑ کر جا رہا تھا اور یہاں پر سب لوگ ڈانس کرنے میں مصروف ہیں لیکن پتہ ہے اس لڑکے کا مو کیوں بنا ہے بھئی اسے اببو کی دس کولیں آ چکی ہیں اور اس نے اببو کو کہا ہے میں بس پانچ منٹ میں آیا لیکن یہ گھر سے آدھا گھنٹہ دور ہے اور دوستوں اب ذرا آپ لوگ اس ویڈیو میں اس لڑکی کی یہ کمال کک بھی چیک کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس لڑکے سے کہنا چاہوں گا بھئی لگے رہو سب لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں کسی نے نہیں دیکھا اور اس ویڈیو میں ذرا آپ لوگ فٹبول کھیلنے کے دوران ان دھولو بولو کی حرکتیں بھی چیک کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ انہیں والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلا مل سکیں